جب عمران خان صاحب سعودی عرب پہنچے اور ہم مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کے لیے تو اس دوران چار مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہمیں کشمیریوں کے لیے کچھ دیکھنا چاہیے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور تواف کے دوران بھی ان کی یہی تھی تو جو کر سکتے ہیں قدر استطاعت وہ کوشش اللہ نے انسان کو جتنا مکلف بنایا ہے اتنی کوشش کرنی چاہیے میڈیا سے بھی یہی گزارش ہے اور ہماری بھی یہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی اپیل پر کل انشاءاللہ پورے ملک کے اندر یوم اکجیتی فلسطین منایا جائے گا تمام مقاتب فکر کے علماء مشاہر کل بیزم اللہ تبارک و تعالی خطبات جمعہ میں فلسطینی عوام کے ساتھ اکجیتی کا اظہار کریں گے خصوصی دعائیں ہوں گی اور اسرائیلی جارہیت کی اور عالمی دنیا کی جو خموشی ہے اس کی مضمت کی جائے گی ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان نے عالم اسلام کے قائدین سے خود بھی گفتگو کی ہے جن میں آپ کے علم میں ہے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز فلسطین کے صدر محمود عباس ترکی کے صدر اردگان اور چائنہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے بھی آج بات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور باقی اسلامی دنیا کے قائدین سے بھی ہم رابطے میں ہیں وزیر خارجہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اقوام متحدہ میں انشاءاللہ آج رات پاکستانی وقت کے آٹھ پیجے کے قرب و جوار میں انشاءاللہ یو اینو میں پاکستان اور عالم اسلام کا جو اس وقت غم ہے قرب ہے درد ہے پاکستانی حکومت کا اور پاکستانی قوم کا جو موقف ہے وہ اقوام متحدہ میں پیش کرے گے ہماری کوشش ہے وہ فلسطین امن مشن پر وزیر آزم کی ہدایت پر پاکستان سے روانہ ہوئے ہیں اور مختلف ممالک کے مدرائے خارجہ ان کے ساتھ ہیں اور اسلامی ممالک کے مدرائے خارجہ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں یورپی یونین برطانیہ امریکہ سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس انسانی یہ اسلامی سے زیادہ انسانیت کا معاملہ بن چکا ہے فلسطینیوں سے زیادہ یہ انسانیت کا معاملہ بن چکا ہے کہ اس کے اوپر اپنی آواز بلند کریں اس جارہ کی جارہیت کو روکا جائے وزیر آزم پاکستان نے او آئی سی کے سیکری جنرل کو مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی تھی کہ او آئی سی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ہر خدمت کے لیے تیار ہیں میں پہلا مرحلہ سیس فائر کا ہے کہ یہ قتلوں کی تعلیہ خون بہانا بند ہو اور دوسرا مرحلہ وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دار الخلافہ القدس ہو اللقصہ کل بھی ہماری تھی آج بھی ہماری ہے القدس کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور بات بھی مارز کرنا چاہتا ہوں پچھلے جو میں میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ ساتھیوں نے سوال کیا کہ ہم چلدہ بیجنا چاہتے ہیں فلسطینی سفارتخانہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں علاؤ نہیں ہے پیسے لینا یا امداد لینا ہماری حکومت نے ہمیں علاؤ نہیں کیا تو میں نے یہ کہا کہ جی آپ پیسوں سے ہٹ کے مالی امداد سے ہٹ کے بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ابھی تو حکومت نے اعلان کیا ہے کوئی ایسا میکنیزم حکومت دیکھ رہی ہے کہ جیس میں بجائے کوئی انڈویجول یا اس انداز سے وہ امداد ان تک پہنچے اس پہ سے ایک حصہ کچھ دوستوں نے لے لیا کہ آپ نے کہا میں نے کہا کم از کم اگر کر سکتے تو اخلاقی طور پر تو ان کے لیے آپ بول سکتے ہیں یہ آخری درجہ ہے اس کو کچھ دوستوں نے پہلا درجہ بنا دیا دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بات نشر کریں تو پوری نشر کیا کریں